السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ازدہاں سام دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور سام کے خواب کیسے ہوتے ہیں یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اس تعلق سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں چند خواب بیان کریں گے اور ان کی تعبیریں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا پہلا خواب ہے خواب میں ازدہاں سام جو بڑا جسم جسے والا بڑے وجود کا لمبا چوڑا اور موٹا ہوتا ہے اگر کسی نے اس کو اپنے پاس میں دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے یاد رکھیں خواب میں ازدہاں سام کا اپنے قریب میں اور اپنے پاس میں دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں سے نیک لوگوں سے فیض حاصل کرے گا فائدہ اٹھائے گا اور بڑوں کے تجربے سے زندگی میں یہ خوب چیزیں سیکھے گا اور تجربات کی وجہ سے زندگی میں نقصان کے اور لوس کے چانس اس کے لیے بہت کم ہو جائیں گے یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے خواب میں ازدہا سام سے لڑنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو سام سے لڑتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا رشتہ داروں سے اناد اور دشمنی رکھے گا اور رشتہ داروں کو تعلق والوں کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا متعلقین میں فساد اور اختلاف پیدا کرانے کا اس کا مزاج ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے لڑائی جھگڑے کرانا آپس میں نائتفاقی کرانا یہ اچھا نہیں ہے اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں عبادات نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو نماز کی پابندی ابھی سے شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی اپنے لئے دعا کریں تیسرا خواب ہے خواب میں ازدہا سام بر سواری کرنا سام کے اوپر بیٹھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو ازدہا سام کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی اس کے دشمن سے صلاح ہوگی اور ان کی دشمنی آپس میں اتحاد اور اتفاق پیار اور محبت اور دوستی میں بدل جائے گی یعنی یہ خواب بھی اچھا ہے چوتھا خواب ہے ازدہا کا آدمی کو کھا جانا کسی شخص نے دیکھا کہ ازدہا سام نے اس کو کھا لیا ہے خواب میں وہ نگل گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن کی جانب سے نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے دشمن کی جانب سے اس کو عذیت اور تکلیف کا سامنا ہوگا چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو یعنی جانی مالی کسی بھی طریقے کا نقصان اس کو اپنے دشمن کی جانب سے اٹھانا پڑے گا پانچوہ خواب ہے ازدہا کو مارنا اور مار کر اس کا گوشت کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے ازدہا سامپ کو مار دیا ہے اور مار کر کے اس کا گوشت کھایا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کو ہلاک کرے گا اور زندگی میں خوب سکون اور راحت پائے گا یہ بھی اچھا خواب ہیں چھٹا خواب ہے ازدہا کو مارنا ہلاک کرنا صرف مارا ہے اس کا گوشت نہیں کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں سامپ کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آجائے گا اور اس کا دشمن مغلوب ہوگا ہار جائے گا اور یہ جیت جائے گا اسی طرح اگر اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے کوئی مقدمہ کیس وغیرہ کوٹ کا چہری میں چل لہا ہے تو اس میں اس کو کامیابی ملنے کی بھی علامت اور نشانی ہیں تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سامپ سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی اور لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کریں اگر اس کے علاوہ آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری چینل کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہے یا کوارہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں یا دن میں جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اور اس طرح اپنا خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں ہم انشاءاللہ جمعہ کے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ